بسم اللہ الرحمن الرحیم پیرا دستو اسلام علیکم ٹاوکان اینڈ سوکیٹ اور سٹیشن کی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں آج کی اس ویڈیو میں ہم ریسیکشن میتڈ کے لئے اپنی پچھلی ویڈیو کے دونوں بینچ مارک پی پی ون اینڈ پی بی ایم ون کو ریفرنس پوائنٹ بناتے ہوئے اپنے تھرڈ بینچ مارک کے ڈیٹا کو فائنڈ کریں گے سب سے پہلے میں اپنی ریکوائٹ جگہ جہاں سے میں نے کام کرنا ہے وہاں اپنے تھرڈ بینچ مارک جس کے اوپر میں نے ریسیکشن میتڈ کرنا ہے اس کی جگہ کو فکس کرنے کے لئے زمین کے اندر سٹیل لکھا لیا ہے میں نے اپنی یہ جگہ وہاں سلیکٹ کی ہے جہاں سے مجھے اپنے اگزسٹنگ دونوں بینچ مارک بی بی ایم ون اینڈ پی پی ون نظر آ رہے ہیں پکچر کے مطابق سب سے پہلے میں اپنی ٹوٹ سٹیشن کو بی ایم 3 اور اپنے پریزم راڈ کو بی بی ایم ون کے اوپر سیٹ کروں گا بی ایم 3 کے اوپر میں نے اپنی ٹوٹ سٹیشن کو کمپلیٹ سیٹ کر لیا ہے میری ٹوٹ سٹیشن کی لیفٹ سائیڈ پر بینچ مارک بی بی ایم ون ہے اور رائٹ سائیڈ پر بینچ مارک بی پی ون ہے یہاں ایک بات جاننا آپ کے لئے ضروری ہے کہ آپ اپنے دونوں ریفرنس پوائنٹ سے کسی بھی جگہ پر اپنا تھرڈ بینچ مارک لگا کر اپنے ریسیکشن میترڈ سے اپنے اس تھرڈ بینچ مارک کے کوارڈینیٹ کو ابزار کر سکتے ہیں تو اس طریقے سے آپ اپنی ریکوائرمنٹ کے مطابق کسی بھی جگہ پر بینچ مارک کی جگہ اپنے کام کے نزدیک فکس کرتے ہوئے اپنے ریسیکشن میترڈ کے ذریعے تھرڈ بینچ مارک کے کوارڈینیٹ اور ایلیویشن پوائنٹ کر سکتے ہیں بشرتے کہ آپ کو اپنے دونوں ریفرنس پوائنٹ اس تھرڈ بینچ مارک سے نظر آنے چاہیے چلتے ہیں توٹسٹیشن کی دسپلے کی طرف یہ میری توٹسٹیشن کا مین پیج ہے اسکیپ بڈن پریس کرتے ہوئے میں توٹسٹیشن کے پیج وان میں آ کر کوارڈینیٹ آپشن کے لیے ایف فور کی پریس کروں گا تو کوارڈینیٹ کے وینڈو اپونا جائے گی یہاں میں آکوپائیڈ اورینٹیشن آپشن کو سلیکٹ کرنے کے لیے انٹر کی پریس کروں گا تو یہاں ہمیں ریسیکشن کا آپشن مل جائے گا ریسیکشن کے لیے میں ایف فور کی پریس کروں گا تو ریسیکشن وینڈو اوپن ہو جائے گی ریسیکشن کی وینڈو میں ہمیں سب سے پہلا آپشن این ای زیٹ کو سلیکٹ کرتے ہوئے انٹر کی پریس کرتے نہیں ہے تو ہمارے پاس ریسیکشن فرسٹ پوائنٹ کی وینڈو اوپن ہو جائے گی ری سیکشن فرس پوائنٹ کی وینڈو میں میئر بٹن پریس کرنے سے پہلے ہم نے اپنے دونوں ریفرنس پوائنٹ میں سے کسی بھی ایک بینچ مارک اوپر جا کر اپنے ریپلیکٹر راڈ کو اچھے طریقے سے بابل کر کے رکھ لینا ہے اور اس کے بعد اپنے مشین کے آئی پیس کو استعمال کرتے ہوئے پریزم راڈ کے باٹم سلے کا ٹاپ تک مشین کے کراسیر کو اچھے طریقے سے سنٹر کر کے سیٹ کر لینا ہے اس کے بعد ہم نے ری سیکشن فرس پوائنٹ کے وینڈو میں میئر بٹن کے لیے ایف فور کی پریس کرنے تو ہماری ٹوٹ سٹیشن ہمارے فرس بینچ مارک کے اینگل اور ہریزنٹل ڈسنس کو افزرو کر لے گی کیونکہ میں نے اپنے بی ایم تریق ایلیویشن بھی فائنٹ کرنا ہے اس کے لیے میں ریفلیکٹر ہائٹ بھی انٹر کر رہا ہوں جو کہ ون پوائنٹ ڈبل فائب ہے اس کے بعد یس بٹن پریس کرتے ہوئے فسٹ پوائنٹ کے کوارڈینٹ انٹر کرنے ہیں یہاں ہم مینوالی بھی کوارڈینٹ انٹر کر سکتے ہیں لیکن میں اپنی جاب سے فسٹ ریفرنس پوائنٹ کے کوارڈینٹ انپورٹ کروں گا میرا فسٹ ریفرنس پوائنٹ بی بی ایم ون ہے بی بی ایم ون کو سلیکٹ کرتے ہوئے میں نے اپنے فرس ریفرنس پوائنٹ کے کوارڈینیٹ انٹر کر لیے ہیں نیکسٹ بٹن پریس کرتے ہوئے ہمارے پاس سیکشن سیکنڈ پوائنٹ کی وینڈو اوپن ہو جائے گی سیکنڈ پوائنٹ کی وینڈو میں میجر بٹن پریس کرنے سے پہلے ہم نے اپنے پریزم راڈ کو دوسرے ریفرنس پوائنٹ پر جا کر اچھے طریقے سے بابل کر کے رکھ لینا ہے تو میں اپنے پریزم راڈ کو دوسرے ریفرنس پوائنٹ پی پی وان کی طرف ٹرانسپر کر رہا ہوں اس کے بعد میں اپنے انسٹومنٹ کو اپنے سیکنڈ ریفرنس پوائنٹ یعنی پی پی وان کی طرف روٹیٹ کر کے توٹسٹیشن کے آئی پیس کو استعمال کرتے ہوئے اپنے پی پی وان کے اوپر رکھے ہوئے پریزم راڈ کے باٹم سے لے کر اور ٹاپ تک اپنے مشین کے کراس ہیئر کو سنٹر کر کے اچھے طریقے سے سیٹ کر لوں گا اور پھر اس کے بعد ریسکشن سیکنڈ پوائنٹ کے وینڈو میں میئر بٹن کے لیے اپ فور کی پریس کروں گا تو میری ٹوٹسٹیشن میرے سیکنڈ ریفرنس پوائنٹ کے ہاریزنٹل ہنگل اور ہاریزنٹل ڈسٹس کو میئر کر لے گی ریسکشن سیکنڈ پوائنٹ کی وینڈو میں بھی ہم نے ریپلیکٹر آئیٹ 1.55 انٹر کرنے کے بعد یس بٹن کے لیے اپ فور کی پریس کرنے اور اس کے بعد ہمیں کوارڈینٹ انٹر کرنے کا آپشن ملے گا یہاں بھی ہم مینوالی کوارڈینٹ انٹر کر سکتے ہیں لیکن وہ اپنی جاب کے اندر سیف کی ہوئے سیکنڈ ریفرنس پوائنٹ یعنی پی پی وان کے کوارڈینٹ ایمپورٹ کر رہا ہوں پی پی وان کے کوارڈینٹ ایمپورٹ کرنے کے بعد میں کلکولیٹ کے لیے اپ فور کی بٹن پریس کرو گا تو میرے سامنے میرے تھرڈ بینچ مارک بی ایم تھری کی کوارڈینٹ کلکولیٹ ہو کر مجھے مل جائیں گے کوارڈینٹ سینڈ الیویشن پوائنٹ کرنے کے بعد ہم ریزلٹ کے لیے اپ فور کی پریس کریں گے تو ہمارے پاس پاسٹ اینڈ سیکنڈ پوائنٹ کے درمیان جتنا ڈیفرنس پوائنٹ ہوا ہے وہ ہمیں شو ہو جائے گا ہم اس کے بٹن پریس کرتے ہوئے مشین کے فسٹ پیج میں جا کر کوارڈینٹ کے وینڈو میں اپزرویشن اپشن کو سیلیکٹ کرتے ہوئے میرے بٹن کے لیے اپ فور کی پریس کریں گے تو ہماری ٹوٹ سٹیشن ہمارے سیکنڈ ریفرنس پوائنٹ یعنی پی پی وان کے کوارڈینٹ اپسرپ کر کے ہمیں دے دے گی یہ تھی میری آج کی ویڈیو اگر ویڈیو آپ کو اچھی لگے لائک کریں چلنے سبسکرائب کریں بیل لائک کام ضرور پریس کریں شکریہ